بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیولوجی چپ نمبر سیونٹین کے اندر آج ہم ایڈرینل گلائنٹس کے بارے میں بات کریں گے ایڈرینل گلائنٹس جو ان سے ہیں یہ دو ایک پیئر کی شکل میں ہوتے ہیں دونوں کیڈنیز کے اوپر دونوں کیڈنیز کے اوپر لوکیٹ کرتے ہیں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہوں جسا ہی کیڈنیز کے اوپر لوکیٹ کرتے ہیں اور اگر ہم اس کا کراس سیکشنل سیگمنٹ دیکھیں یعنی کارٹ کے اندر سے دیکھیں تو اس کی دو لیئرز ہوتی ہیں ایک باہر کارٹیکس ہوتی ہے ایڈرینل کارٹیکس اور اندر ثورت سے شیڈیٹ ریجن جیسے ہم میڈیولا کہتے ہیں ایڈرینل کارٹیکس ہیں ایڈرینل میڈیولا یعنی ایڈرینل گلینڈز کسی کا لوکیٹ کرتے ہیں ٹاپ آف دا کیڈنی ٹاپ آف بہت کیڈنیز دونوں طرف کی کیڈنیز کے اوپر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹو ریجنز ہوتے ہیں اس میں ٹو ریجن ایک ہے ایڈرینل میڈیولا یا ایڈرینل کارٹیکس پہلے کر لیں جو باہر کی طرف ہوتا ہے ایڈرینل میڈیولا جو کہ انر سائیڈ پہ موجود ہوتا ہے اچھا جو ایڈرینل میڈیولا ہے اس کے اندر دو قسم کے ہارمونز ہم سٹڈی کریں گے دو قسم کے ہارمونز یہ ریلیز کرتا ہے ایک ہے ایڈرینلین اور ایک ہے نور ایڈرینلین ٹھیک ہے اسے اپی نیفرین اور بعض کا نور اپی نیفرین بھی کہتے ہیں اپی نیفرین اور اسے نور اپی نیفرین بھی کہا جاتا ہے ایڈرینل کارٹیکس میں تین قسم کے ہارمونز ہیں ایک ہے گلوکو کارٹیکائیڈ کارٹیکائیڈ پھر ایک ہے منریلو کارٹیکائیڈ منریلو کارٹیکائیڈ اور لاس میں ہیں سٹیرائیڈ ہارمونز اسے ہم سٹیرون بھی کہیں گے ایلڈو سٹیرون یا سٹیرائیڈ ہارمون ہوتے ہیں ایلڈو سٹیرون ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو انڈرونجینک ہارمونز ہے وہ اسی میں سٹیرائیڈ ہارمونز میں ہی آ جاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایڈرینل میڈولا سے جو کینر سائیڈ کا ریجن ہے ایک ایڈو سٹیر میں رکھنا ہوں کہ اسیم ایڈرینل گلینڈ وہ اہ بbabتہ ہیں اسے ہم ایڈرینل میاں کی قیدام بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ایڈرینل مہ چاہتے ہیں ، جب الجزنے دروس وم دوری کرتے ہیں اسیم ایڈرینل گلینڈ کے ساتھ میں ایڈرینل جنایسی وم دوری کرتے ہیں وہ کی طرح کرتے دلاamat metsbud. Ooh, جب جو ہم اس کے علاوہ جایاتے کی حرمونز کیا ہوتیں گے آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا ایک اس طرح امرجنسی کنڈیشنز کے اندر یا سٹریس کی کنڈیشن کے اندر ہیلپ کر رہا ہوتا ہے تو سٹارڈنی فرم ادرینل میڈولا ادرینل میڈولا جو کہ اندر شیڈیڈ سا ریجن تھا ڈبل ایل آتا ہے اور ای سے لکھا جاتا ہے ادرینل میڈولا اچھا ادرینل کا لفظ ان سے ہے وہ ایڈ اور رینل رینل کیڈنی سے نکلتا ہے یعنی کیڈنی کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتے ہیں تو ادرینل میڈولا ہے یعنی جو کہہ لیں کہ سینٹر پورشن تھا اس کے اندر دو ہرمونز ہم نے کہہ تھے ایک ایڈرینلین ہے اور ایک نور ایڈرینلین ایڈرینالین ہم نے اپنیفری اور نور اپنیفرین بھی کھا ہے اپنیفرین اور نور اپنیفرین بھی ہے اور یہ دونوں stress situations کے اندر release ہوتے ہیں release in the stress یہ بھی stress میں release ہوگا release in stress اور یہ بھی stress میں release ہوگا اور ان دونوں کا synergistic function ہوتا ہے synergistic سے مراد antagonistic نہیں ہے یعنی synergistic سے مراد دونوں ایک ہی کام کے اندر help کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے functions تھوڑے سی علایدہ ہوتے ہیں کیا حالتا ہوں جو adrenalin ہے یہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ مثلا ایک اس کا function ہے dilate blood vessels in certain parts ٹھیک ہے in certain parts of the body parts of body خاص طور پر example کے طور پر جس میں muscles آتے ہیں muscles کے یہ جو muscles کے جو ہوتے ہیں blood vessels ان کو یہ dilate کر دیتا ہے اس کے علاوہ heart output کو increase کرتے ہیں epinephrine مل کے ایک ہی چیز کے دو نام ہے تو یہ heart output جو ہوتا ہے ٹھیک ہے output کو نہیں جو volume ہوتا ہے blood کا وہ زیادہ increase کر دیتے ہیں heart output اسے کہتے ہیں جبکہ جو ڈاڈرلینا یہ بھی stress میکنیشن میں ریلیز ہوتی ہے لیکن یہ کہ کرتی ہے vasoconstriction کرتی ہے vasoconstriction vasoconstriction سے کیا مراد ہے کہ ڈاڈ blood vessels کو یہ constrict کرتی ہے ملکہ وہ dilate کر رہا تھا پھولا رہا تھا یہ ٹھیک ہے یہ سکر جائیں گے اس case کے اندے vasoconstriction کی case کے اندے لیکن یہ جو vasoconstriction ہے یہ بھی ڈاڈ کے ایریا کے اندر ہوگی ٹھیک ہے ڈاڈ کا مطلب ہے ڈاڈیسٹیو ٹریک کے اندر vasoconstriction کرے گا یہ تو اس طرح overall کیا ہوگا بلڈ پریشر بڑھے گا ان دونوں کی وجہ سے کیا ہوگا بلڈ پریشر اس میں بھی انکریز کرے گا اور بلڈ پریشر اس میں بھی انکریز دونوں کی وجہ سے اس طرح سے ہم کہتے ہیں synergistic انکا action ہے کہ بسکلی actions ڈیفرنٹ ہیں لیکن یہ ایک ہی چیز کو پرموٹ کرے اچھا دونوں کا ایک اور جو کامن فنکشن یہ ہے کہ یہ بھی یعنی لیور سے گلوکوز کو نکالے گا لیور میں سے لیور گلوکوز میٹابولزم کر لے میٹابولزم سٹارٹ کروایا گا یہ ٹھیک ہے اس طرح یہ بھی جن سے ہے remove sugar from the ٹھیک ہے یعنی گلائکو جنولائسیز بھی کہہ سکتے ہیں گلوکوز میٹابولزم سے کیا مناتا ہے گلائکو جنولائسیز کروایا گا دونوں یہ بھی گلائکو جنولائسیز گلائکو جنولائسیز کیا مناتا ہے بریگ ڈاؤن آف گلائکو جن انٹو شکر ٹھیک ہے کہ شکر کے ملکول یا شکر کی جنگ گلوکوز کر لیں گلوکوز کے ملکول جو گلائکو جن کے ٹوٹنے سے مطلب سے گلائکو جنولائسیز کہہ ٹھیک ہے اور اس طرح دوڑوں ملکے یہ help کر رہے ہوتے ہیں کس کے اندھا ہے سیمپتہیڈک نروس سیسٹم کے در سیمپتہیڈک نروس سیسٹم جو کہ فائٹ ان فلائٹ کی کنڈیشن مگر آپ کو یاد سیمپتہیڈک نروس سیسٹم آرٹونومک نروس سیسٹم کو اس سائج جو سٹریس کی کنڈیشن میں help کر رہا تھے ٹھیک ہے تو یہ دونوں اسی کے تقریبا پارٹ ہو دونوں بلد پریشن کو انکریز کر رہے ایک ہرٹ آؤٹپوٹ کو انکریز کر رہے دونوں کا سائنرجیسٹک فنکشن ہے اور یعنی سٹریس کی کنڈیشن کے اندر بارڈی کو پرپیر کر رہے ہوتے ہیں صحیح اگر ہم کہیں کہ اس کے over اور under سکریشن دہو over سکریشن اور under سکریشن ہے ان دونوں کیسز میں کیا ہوگا over سکریشن میں کیا ہوگا کہ بلد پریشن ہائی رہنا رہنا رہ جائے گا بلد پریشن انکریز ہوگا یعنی ہرٹ ڈیزیز سارٹ ہو جائے ہرٹ ڈیزیز ہوگی کڈنی بھی اس سے ڈیسٹرائی ہو سکتے کڈنی پر اس کا بیڈ افیکٹ آئے گا اور انڈر سکریشن میں کیا ہوگا کہ جو باڈی ہے وہ سٹریس کو یعنی انیابیلیٹی ہو جائے گی انیابیلیٹی of سٹریس کنیشن to ہینڈل سٹریس کنیشن کریں سٹریس کنیشن کو ہینڈل کریں ہی خیلی سردی ہوتی ہے کول کول لس انٹالرہ ہو جائے گی برداشت نہیں کر پائے گا سردی کو کوئی بھی ایسی سٹریس کنیشن کہلیں سردی لگتی ہے برداشت نہیں ہوگی اس سے بہت فیٹل ہو سکتی کنیشن کلاپس ہو جاتا تقریبا نروس سسٹم جو سو یہ میڈیولا کے ہرمونز ہیں جس کے اپی نیفرین اور نیفرین سٹری کے اس کے بعد ہم آتا ہے کارٹیکل ہرمونز کارٹیکل ہرمونز ہم نے کہا تھا اس کے تین ٹائپس کے ہیں ایک اس میں ایڈرینل کارٹیکس کی بات کرتے ہاں ایڈرینل کارٹیکس سب سے پہلے اس میں آئے گا گلوکو کارٹیکایڈ صحیح اور پھر ہے منرلو کارٹیکائیڈ اور لاس میں انڈروجین ہیں انڈروجین کو باز کتھ ہم سٹریرائیڈ ہارمونز بھی کہتے ہیں سٹریرکون گلیسٹرول ہوتے ہیں سٹریرائیڈ منرلو کارٹیکائیڈ گلوکو کارٹیکائیڈ انڈروجین اچھا گلوکو کارٹیکائیڈ کا نام سے ظاہر ہے کہ یہ گلوکو کی ہیموسٹیس کے در انوالف ہوں گے بیلنس کے اندر ٹھیک ہے منرلو کارٹیکائیڈ ان کا کوئی منرل سے لنک ہوگا منرل ہیموسٹیس میں ہلپ کریں گی اور انڈروجین جو کس ٹیرا ہرموس ہیں یہ کہلیں کہ سیکس ریٹیڈ ہوں گے ٹھیک ہے یا پھر کہلیں کہ جو سکینڈری سیکس کریکٹرسٹکس ان کے ساتھ لنک ہوتے ہیں کریکٹرسٹکس کے ساتھ لنک ہوتا ہے سو گلوکو کارٹیکائیڈ میں آتے ہیں جو کہ گلوکوز کے لیول کو مینٹین کرتے ہیں اس کی اگزیمپل میں کارٹیسول ہے ٹھیک ہے کارٹیسول یعنی جو انڈروجینل کارٹیکس سے نکلے گا انڈروجینل کارٹیکس میں بھی جو گلوکو کارٹیکائیڈ ہے تو یہ کہ گرے گا یعنی یہ بلیڈ گلوکوز لیول کو انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے انکریز یہ کہلیں کہ گلوکوز کو جنریٹ کروائے گا from پروٹین ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ فنکشن ہے اس کا انسلین سے کہ انسلین تو جنریل ہارمون ہے وہ کافی چیزوں سے گلوکوز لیول کو کم کرتا ہے ٹھیک ہے یہ انکریز کروا رہا ہے ٹھیک خاص طور کہا سے پروٹین پہ یعنی گلوکوز کہلیں کہ انٹاؤگونیسٹک ٹو انسلین ہے انٹاؤگونیسٹک ٹو انسلین انسلین گلوکوز لیول کو کم کرتے تو یہ گلوکوز کو جنریٹ کروا رہا ہے گلوکوز لیول کو انکریز کروا رہا ہے ٹھیک ہے ہائیپر گلائسیمیا کرنے کی کوشش ہوتی ہے انکریز ان شگر لیول کو اس اس کے ائیک اور ہارمون ہیں جو کے منیرالو کا کرتیک ریٹ بھی ہے اسے ہم کارکو سٹیرون کہتے ہیں یعنی یہ منیرالو کا ٹیکار بھی ہے اور گلوکو کا ٹیک ہر بھی اسے ہم کارکو سٹیرون کہتے کارکو سٹیرون کارکو سٹیرون یعنی دونوں میں ہیلپ کرتا بلیول گلکوز لیول کے لیے بھی اور منرلز اور آئنز کے بیلنس میں بھی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے یعنی ایک فنکشن اس کا کیا ہوگا گلکوز بیلنس اور سیکنڈ فنکشن کیا ہوگا منرلز بیلنس ٹھیک ہے بارڈی کے اندر منرلز بیلنس کے اندر بھی یہ ہیلپ کرے گا صحیح کارٹیکو سٹیرون جو انس ہے ایک اور آرمون ہے جو کہ منیلو کارٹیکائیڈ کی کٹیگری میں آتا ہے اس کو ہم ایلڈو سٹیرون کہتے ہیں ایلڈو سٹیرون یہ کہہ لیں کہ منیلو کارٹیکائیڈ ہے اور یہ سوڈیوم آئین کی ریٹینشن کرتا ہے ٹھیک ہے سوڈیوم آئین ریٹینشن ٹھیک ہے جی سوڈیوم آئین کی لازٹ کو روکتا ہے ریٹین کیا مطلب ہے ری ایبزارب ری ایبزاربشن یا فیسیلیٹیٹ کر لیں ری ایبزاربشن فیسیلیٹیٹ ری ایبزاربشن اف سوڈیوم آئین ان کیڈنیز ٹھیک ہے کیڈنیز کے اندر جا کے جو اگر آپ کو تھوڑا بہت نیفرون کا سٹرکچر یاد ہو تھا ہم نے اس میں کنویلیٹڈ ٹیبیولز پڑی تھی تو کنویلیٹڈ ٹیبیولز کے اندر جا کے سوڈیوم آئین کی ریٹینشن کرتا ہے صحیح تو یہ منیلو کارٹیکائٹ کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے صحیح کیڈنی ٹیبیولز کے اندر جا کے سوڈیوم کی ریٹینشن کرتا ہے یہ ہو گیا منیلو کارٹیکائٹ پھر انڈروڈنز پہ آتے ہیں انڈروڈنز جو ان سے سیکس کریکٹرس کے اندر انوالو ہوتا ہے لیکن زیادہ انڈروڈنز جو ان سے وہ میل کے لیے ہوتے ہیں میل کریکٹر جو سا وہ انڈروڈنز سے بنتا ہے ویسے یہ ریلیز دونوں میں ہوتا ہے فیمل میں بھی ہوتا ہے اور میلز میں بھی ہوتا ہے لیکن فیملز میں دوسرے ہرمونز زیادہ ہوتے ہیں لیوٹنائزنگ ہرمون فولیکل سٹیبلیٹنگ ہرمون ایسٹروجن وغیرہ تو وہ اس کے ایفیکٹ کو کینسل کر دیتے ہیں میل کے اندر کیا ہوتا ہے میل کریکٹر جو ساں سیکس کریکٹرس جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپیئر ہوتے ہیں انڈروڈنز کے وجہ سے لیکن اگر اس کا کوئی ٹیومر آجائے اندر کیس اگر اس کا کوئی ٹیومر آجائے انڈروڈن پروڈکشن کے اندر ٹیومر آجائے تھا تو جو فیمل ہے اس کے اندر میلنس کے کریکٹرسٹکس اپیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں ملتا ہے گاڑی آنا شروع ہو جائے گی اور آواز بھار ہی ہونا شروع ہو جائے گی وہ بہت کم ہوتا ہے ایسا ہے لیکن اگر کئی کرٹکل ایریا میں جو کہ انڈروڈن پروڈکشن کے اندر انوالف ہوتا ہے اس کے اندر اگر ٹیومر پروڈکشن ہو جائے نہیں وہاں پہ سیل کا ماس اگھٹھا ہو جائے تو وہ ملنس کی طرف فیمل کو ملنس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور مل کریکٹرسٹکس آ سکتے ہیں اس کے لئے سو یہ انڈروڈنز کے بارے میں ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں ان کی ڈزیزز کیا کیا ہو سکتے ہیں یعنی گلوکوکارٹیکائیڈز منڈیلوکارٹیکائیڈ اور انڈروڈنز جو کہ کہاں سے بننے ہیں اڈرینل کارٹیکس میں بننے ہیں ایف سمہاو ایف سمہاو ای پرسن لوسیز ٹھیک ہے لوسیز اڈرینل کارٹیکس کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا پھر جنیٹیکلی اس کے اندر اڈرینل کارٹیکس نہیں بنی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر ریزیلٹس ان میٹیبولک ڈیس آرڈر ٹھیک ہے جی میٹیبولک ڈیس آرڈر سی اور یہ میٹیبولک ڈیس آرڈر جو سے سٹریس کنیشن کے اندر زیادہ کہہ لیں کہ فیٹل ہوتا ہے زیادہ طریقے سے کہہ لیں کہ پیر ہوتا ہے اور جو سٹریس کنیشن ہے وہ پیشنٹ بیئر نہیں کرواتا ہینڈل نہیں کرواتا صحیح یعنی اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو میٹیبولک ڈیس آرڈر کے علاوہ مسل ویکنس ہوگی ٹھیک ہے لاؤس آف سالٹ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ ریٹینشن نہیں ہوگی لاؤس آف سالٹ ہونا شروع ہو جائے گا گلوکوز لیول یعنی ڈیسٹرب ہوگا چلی گلوکوز کے لیے ہم کہیں یہ جی انسلین اور گلوکاگون کام کریں گے لیکن جو سٹریس کی کنیشن ہے سٹریس کنیشن لائک کولڈ وہ حیمت نہیں کر پائے گا سٹریس کنیشن کی پیشنٹ اسے ٹولڈریٹ نہیں کر پائے گا بائی دہ پیشنٹ اور وہ ایسا 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 یعنی اگر زیادہ سٹریس کی کنیشن آتی مطلب زیادہ سردی لگتے ہیں تو اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پورا میٹابولک سسٹرم اس کا کولیپس ہو جائے گا اچھا یہ میسنگ تھا اچھا اس سے اپوزٹ ایک چیز ٹرم ہے کہ اگر میسنگ کی جگہ پہ ایڈرینل کارٹیکس کا جو ایریا وہ بڑھ جاتا ہے اگر وہاں پہ ٹیومر آ جاتا ہے اپوزٹ سے کیا مناتا ہے کہ افتیرزہ ٹیومر ان ایڈرینل کارٹیکس ٹھیک ہے اور جو جو کارٹیکسٹیرائیڈ ہارمون ہیں ان کی اگر زیادہ ریلیز ہونا شروع جاتے ہیں یعنی مچ کارٹیکل ہارمون ریلیز ہونا شروع جاتے ہیں تو اس کے ویسے کیا ہوگا پھر ایکسیسیو پروٹین بریک ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے جی کارٹیسول جو ان سے ہے جو گلکو کارٹیکوائیڈ ہے کارٹیسول وہ کیا کرے گا کہ پروٹین کی بریک ڈاؤن سے گلکوز بناتا جائے گا ٹھیک ہے تو ایکسیسیو پروٹین بریک ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ شگر جو ان سے ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا شگر لیول ڈسٹرب ہو جائے گا ٹھیک ہے ہری انسلین اور گلکاگون تو کام کریں گے لیکن ڈائیپٹیس ہونے کا چانسز ہیں فارس اپنے ڈائیپٹیک پیشنس کے اندار تو یہ بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن ہو جائے گی صحیح اور کیونکہ پروٹین بریک ڈاؤن ہے تو اس کے علاوہ سے بہت زیادہ ویکنس آ جائے گی بارڈی کے اندار نا ٹھیک ہے مطلب جو بونز ہیں اس کے اندار پروٹینس ڈسٹرائی ہونا چلو جائیں گی مسلز کی پروٹینس ڈسٹرائی ہونا چلو جائیں گی تو اس کے وجہ سے کیا ہوگا ویٹ لاس ہوگا اور مسکلر اور بون ویکنس سٹارٹ ہو جائے گی صحیح سو یہ ہو سکتا ہے اگر کنڈیشن آپ پوزٹ ہوں مطلب ایڈرینل کارٹیکس میں کوئی ٹیومر نکل آئے اور پھر زیادہ اور پھر کہلیں کہ زیادہ کارٹیکل ہارمونز ریلیز ہوں گے تو اس کے ریزلٹ میں یہ ہو سکتا ہے صحیح سو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ایڈرینل کارٹیکس کے بارے میں جس کے اندر ہم نے اس کے ہارمونز پر ایڈرینل میڈولا اور ایڈرینل کارٹیکس کے اگلے لیکچر کے اندر ہم گٹس اور گونیڈز کے بارے میں بات کریں گے